بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشرا علینا رحمتک یا ظل جلال والاکرام تو جی ناظرین ریاض الصالحین آج ہم سبق نمبر اکیس پڑھیں گے کتاب السلامی سلام کے متعلق ایک کتاب ہے یعنی اس کے اندر کافی ابواب کرائیں گے جس کے اندر سلام جو ہم کرتے ہیں اس کا طریقہ اس کا دیگر جو معاملات ہیں تو وہ بیان کریں گے تو آج ایک باپ پڑھیں گے باب فضل السلام والعمری بھی افشائی ہی سلام کی فضیلت اور اس کو عام کرنے کا جو حکم ہے افشا کہتے ہیں افشا عام کرنا سلام کی فضیلت اور اس کے عام کرنا اس پر جو حکم ہے تو اس کے متعلق یہ ہمارا باب ہوگا دو آیتیں ہیں قال اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوں اے ایمان والو لا تدخلو بیوتا تم گھروں میں داخل نہ ہو غیرہ بیوتکم مطلب اپنے گھروں کے علاوہ غیرہ سوا علاوہ یعنی اپنے گھروں کے علاوہ کسی گھروں میں داخل نہ ہو کب تک کیوں نہ داخل ہو آگے لتبین کر رہے ہیں یا اس کا یوں سمجھیں کہ اس کا ایک طریقہ گار بتا رہے ہیں یہاں تاکہ تم اجازت چاہ لو یہاں تاکہ تم اجازت لے لو یا تم ان گھر والوں کو سلام کر لو یہ دو طریقے میں بتایا گیا ہے ایک جگہ فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا جب تم گھروں میں داخل ہو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تو تم اپنوں کو سلام کہو یعنی جو گھر والے ہوں ان کو سلام کرو تَحِيَّةً مِنْ اِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً تَعْيِّبَةً یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح سے جو ملتے وقت کی دعا ہے یعنی اسلام و دعا یہ ملنے کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ سے نعمت ملی ہے جو بابرکت ہے اور پاکیزہ ہے اور ایک جگہ فرمایا وَإِذَا حُجِّتُمْ اور جب تمہیں سلام کیا جائے مجہور کا سیگہ ہے بِتَحِيَّةٍ کسی لفظ سے یہ مشہور آپ آئے سنتے رہتے ہوں گے جب سلام اور دعا کی بات چلتی ہے فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا تو تم سلام کرو جب تمہیں سلام کہہ رہے کسی لفظ کے ساتھ تو تم سلام کرو بِأَحْسَنَا اس کے جو احسن مِنْهَا یعنی جو اس نے سلام کی ہے اس سے احسن جو سیگے ہوں الفاظ ہوں اَوْ رُدُّوْهَا اگر احسن نہیں یعنی اس سے اضافہ نہیں کر سکتے تو پھر وہی لٹا دو ٹھیک ہے اس کی رضاحت آگے آ رہی ہے حدیث کے اندر پر ایک مقام پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے حَلْ عَتَاقَ کیا آپ کے پاس آئی حدیث دیف عبراہیم عبراہیم علیہ السلام کے دیف یعنی جو مہمان تھے ان کی خبر ان کی بات تمہارے پاس آئی ان مہمانوں کی صفت کیا تھی کہتے ہیں آن مکرمینہ وہ عزت دار تھے مکرم تھے یعنی فرشتے معزز فرشتے کب وہ کہتے ہیں اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ جب وہ داخل ہوئے حَلْتَ عِبراہیم علیہ السلام کے پاس فَقَالُوا سَلَامَا تو ان فرشتوں نے آنے والوں نے سلام کہا جنہوں نے آگے سے جواب میں کہا کہا قَالَ سَلَامُن یعنی سلام یعنی انہوں نے مطلب پورے پورے سیم سیگے وئی بولے سلام اور در بھی سلام ہماری شریعت کے اندر ہمارے جو انداز ہیں وہ یہاں سے آگے بیان کریں گے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے سرکار کی بارگاہ میں سوال کیا اَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرُون کون سا اسلام بہترین ہے اب یہ اسلام اَيُّ الْإِسْلَامِ کے تحت انہوں نے حاجیم لکھا اَيُّ خِسَالِهِ وَأُمُورِهِ وَأَحْوَالِهِ یعنی کون سی خسرت خوبی اسلام کی جو سب سے بہترین ہے خیر اس میں تفضیل کا سی ہے اَفْعَلُكَ وَزْمَرْ أَخْ يَارُو تو پھر اس کے اندر قصت استعمال کے وجہ سے یہ آپ کے سامنے سیگہ موجود ہے تو فرمایا کہ تُتْعِمُو تُعَامَ یعنی وہ جو خوبیاں اسلام کی بہترین ہیں ان میں سے یہ ہے کہ تم کھانا کھلاو بھوکوں کو کھانا کھلاو وَتَقْرَعُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ جس کو تم جانتے ہو اور جس کو تم نہیں جانتے اس کو سلام کرو یہ سلام کی بہترین خوبی ہے آگے فرمایا حضرت ابو رر رضی اللہ تعالیٰ میں سے روایت ہے انہوں نے سرکار سے روایت کیا کہ فرمایا لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذْحَبْ اے عِبْرْ اے آدم جاؤ فَسَلِّمْ اور جا کر سلام کرو عَلَىٰ أُلَائِكَ حَنَفَرِن یہ جو جماعت فرشتوں کے بیٹھی ہوئی ہے مِلَىٰ مَلَائِكَ تھی فَسْتَمِع تو تُو غور سے سُن مَا يُحَيُّونَكَ وہ تم میں کیا جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ کیونکہ جو وہ جواب دیں گے وَهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّتُ عُرُرِّيَّتِكَ یعنی وہی تیرہ اور تیری آل اولاد جو ہے ذریعت ہے اس کا وہ سلام ہوگا یعنی وہی طریقہ کار ہوگا تو دب یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر سنا تو یہ گئے فرشتوں کے پاس اور جا کر کیا کہا السلام علیکم فرشتوں کے جا کر کہا السلام علیکم تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ یعنی انہوں نے اگر ورحمت اللہ بڑھایا تو یعنی فَزَادُوهُ یعنی ان فرشتوں نے اضافہ کیا اسلام کے اندر کس کا رحمت اللہ کا ٹھیک ہے تو یہ متفق انہوں علیہ روایت ہے آگے حضرت ابو عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا عمارہ نا ہمیں حکم دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسب ان سات چیزوں کا اب سات چیزیں کون سی ہیں بہت زبردست بھی عیادت المریضی مریض کی عیادت کرنا کوئی بھی مریض ہے چھوٹا مریض ہے بڑا مریض ہے یعنی چھوٹی چھوٹا مرض ہے کچھ عام یا بڑا مرض ہے تو اس کی عیادت کرنے کا خیر خوئی پوچھنا یا اس کا حال آوال پوچھنا وَاِتْبَاعِ جنائزی اور جنازے کے ساتھ جانا اتباع مطلب ہوتا ہے نا پیچھے پیچھے چلنا یعنی جنازے کے ساتھ جانا یعنی جنازہ پڑھنے کے لئے جانا وَتَشْمِيطِ الْعَاتِسِ اور کسی کو چھینک آئی ہے ٹھیک ہے اس نے اگر الحمدللہ کہا ہے تو اس کے جواب دینا ٹھیک ہے یا رحموک اللہ کہنا وغیرہ دیگر جو احکام ہیں وَنَسْرِ دَعِيفِ نَسْرِ نَاسَرِ یا نصر آپ نے جو پڑھا ہے اسی سے مدد کرنا تو دعیف یعنی جو ضعیف کمزور آدمی ہے تو اس کی مدد کرنا تو اب چاہے وہ صحر کے لحاظ سے کمزور ہو چاہے مالی لحاظ سے کمزور ہو اس کی واقعی ڈیٹیل تو شروع ہاتھ کے اندر آپ کو ملے گی وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ اور مظلوم کی مدد کرنا ٹھیک ہے لفظ سنا وہ آپ نے تعاون اللہ تعالیٰ نے مطلب آپ تعاون کریں تو یہ اسی سے ہے لیکن وہ باب اور ہے ٹھیک ہے باب تفاعل تعاون تو اَنْ وَعُنُون اس کا مادہ ہے جس مرضی یہ باب پر چلا جائے تو مظلوم کی مدد کرنے کا بھی یعنی حکم ارشاد میا وَعِفْشَاعِ السَّلَامِ اور سلام کو عام کرنا وَعِبْرَارِ الْمُقْسِمِ اور مُقْسِمِ یعنی قسم کھانے والا یہ اس میں فائل کا سی کہہ ہے اَقْسَمَا يُقْسِمُسِ مُقْسِمُن ٹھیک ہے مُقْرِمُن کو وزر پر یعنی قسم کھانے والے کی قسم کو پورا کرنا تو اس کے مختلف انداز ہیں جو کہ آپ مراقم ناجی میں بڑھ سکتے ہیں متفق اونہ علیہ یہ متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے حتی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے کب تک حتیٰ تُؤمِنُوا یہاں تک تم ایمان والے بانجو تم ایمان لیا ہو وَلَا تُؤمِنُوا حتیٰ تَحَابُوا اور تم مومن ہی ہو سکتے یہاں تک کہ تم تحابُوا آپس میں محبت نہ کرو آوَا لَا عَدُلُّكُمْ آ یہ آپ نے تھوڑا سمجھنا ہے اس کو آ یہ استفاہم کا ہے آخر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے سوالیہ نشان تو آ یہ لیدہ ہے وہ یہ لیدہ ہے آوَا لَا کیا لَا عَدُلُّكُمْ کیا اور کیا میں تمہیں نہ رہنمائی کروں ٹھیک ہے اتنا رہنمائی کرنا دللا دللا سے تو رہنمائی کروں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں یہ خبر نہ دوں علاشین ایسی شئے پر کہ اضاف عال تموہو کہ جب تم اس کو کرنے لگ جاؤ یعنی جو تمہیں میں رہنمائی کروں جب تم اس پر عمل کرنے لگو تو حابب تم تو تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ تو فرمایا فَأَفْشُ السَّلَامَ اَفْشُ السَّلَامَ تو تم سلام کو عام کرو بَعْنَاكُمْ بَاہُمْ یعنی آپس میں سلام کو عام کرو حضرت ابو یوسف عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رواید ہے فرماتے ہیں کہ میں ربی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں وے سننا کہ اَيُّهَ النَّاسُ اَيْنْ لَوْگُوْ اَفْشُ السَّلَامَ تم سلام کو عام کرو وَأَتْعِمُ طَعَامَ اور کھانا کھلاو وَاسِلُ الْأَرْحَامَ اور سِلَعْرَحْمِ کرو اَرْحَامَ یعنی جو عزیز وآقارب ہیں زی رحم ہیں تو ان کے ساتھ سِلَعْرَحْمِ کرو مطلب رشتے توڑو نہ رشتے جوڑو ٹھیک ہے اس کے مطرف انداز ہیں مطرف ایک کا کار ہے وَسَلُ لُوْ اور تم نماز بڑھو وَالنَّاسُ نِيَامُ اس عالمے کے لوگ سو رہے ہوں تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامِن تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے آگے بہت زبدست واقعہ ہے آپ نے شاید سنا ہو کہ حضرت تفیل بن عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تو ان کے بارگاہ میں حاضر ہوتے کیونکہ یہ بڑے تھے عبداللہ بن عمر علم کے اندر یہ ان کے پاس جاتے تو فَيَغْدُو مَآهُ الْسُّوْكِ تو وہ صبح اس کے ساتھ مطلب ان کے ساتھ یہ بزار جاتے وہ بزار لے جاتے تو کہتے ہیں قَالَ فَإِذَا غَدَوْنَا الْسُّوْكِ پس جب ہم صبح کو بزار کے طرف جاتے تو لَمْ يَمُرْرَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى سَكَّاتٍ ٹھیک ہے ساکات آتا ہے نا گرنا گرنا مطلب اس سے انہوں نے مراد لیا ہے کہ ردی فروش ٹھیک ہے یعنی جو جس طرح کہا رہے ہیں لنڈا لنڈا بزار تھا نا یا وہاں بھی پرانی چیزیں ہوتی ہیں اسی طرح اس زمانے میں جو بھی اس طرح کا ہوتا تھا مطلب عام خرید و فروت کی چیزیں ہیں یا جو سیکن اینڈ ہوتی ہیں اس طرح کا معاملہ جو ہوتا تھا تو اس کو سکات کے معنی میں لیا جاتا ہے تو اب یہاں سے چاندر یہ چیزیں ذکر کریں گے کہ جہاں سے بھی گزرتے لم یموٹرہ مطلب نہ گزرتے مطلب یہ ہے کہ ردی فروش کے پاس سے گزرتے یا صاحب بی آتن یعنی دکاندار کے پاس سے گزرتے یا مسکین کے پاس گزرتے ولا آہادین یا کسی بھی ایک کے پاس گزرتے ویسے تو شروع میں لا بھی لکھا ہویا تو اس طرح بھی تجمع کر سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ مطلب یہاں سے بھی گزرتے بزار ان کو ساتھ لے کر چلے جاتے تو کہتے ہیں کہ ایک دعا پھر جمعہ کے پاس آیا تو انہوں نے پھر مجھے لے جانا چاہا تو میں نے ان سے عرض کی ما تسناو بسوگے آپ بزار نے اکر کیا کریں گے وَأَنْتَ لَا تَعْقِفُ عَلَلَبِ نہ آپ کسی بیعہ کے لیے ایک خریدہ فروت کے لیے کسی کے پاس رکھتے ہیں وَلَا تَسْعَلُوا عَنِسْسِلَائِ وَنَا سَمَان اور چیزوں گرہ کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں کسی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے کے کتنے کے نہیں اس طرح کہ کوئی گفتگو بھی نہیں کرتے وَلَا تَسْعُمُ بِحَا اور نہ اس کے ساتھ آپ بہو کرتے ہیں ریڈ شیڈ کرتے ہیں وَلَا تَجْلِسُ فِي مجالِسِ سُو کی اور نہ آپ جو بزار کی مجلسیں ہوتی ہیں انہوں میں سے کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں وَأَقُولُ تو میں نے کہا کہتے ہیں اب یہاں پر بیٹھیں ہم یہاں پر ایک گفتگو کرتے ہیں مدل الدینی اور اس طرح کی جو جس کا فائدہ ہو تو فقالہ آگے سے انہوں نے کہا یا عبابطرین اے بڑے پیٹ والے یعنی کیوں کہا کہتے ہیں وَقَانَ تُفَيْلُ زَابَطْرِن ان کا چونکہ پیٹ تھوڑا سا بڑا تھا اس وجہ سے انہوں نے پیار محبت سے کہا ٹھیک ہے اِنَّمَا یہ حصر کے لئے شروع میں لے کے کہتے ہیں اِنَّمَا نَقْدُو مِنْ عَجْلِ السَّلَامِ ہم صرف جاتے ہیں تو کس وجہ سے سلام کی غرض ہے سلام کو عام کرنے میں فَنُسَلِّمُ عَلَمَ